روک جائیں گی نا اچھا چیزیں پوچھنی ہیں بتائیے گا کہ یہ ماشاءاللہ آپ کا اپنا ہے اپنا 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 کتنی ہیں ماشاءاللہ ان کے اپنے گیتے نہیں کہ اپنے بیکھ رہنگے نہیں ویسے آپ پچانتے کیسے ہیں انہیں آپ ہر بکری کو پچانتے ہیں سات آٹھ سو ہے سات آٹھ سو ہے لیکن آپ بکریوں کی یعنی آپ پچان رکھتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ پچان لے گا اگر آزار بکری میں ویرال جائے گی نا آپ نے بکری پچان لیتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے بس ہمارے کام یہی ہے اچھا تو ایسے گم گیا رہا ہوتی ہیں گم ہو جاتی ہے ہمیں پتہ جال جاتا ہے فلانے رنگے بکری ہماری نہیں اس میں ار کے نیچے پتھر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں جی کمال ہے جی انہوں نے ہمیں سلا ماری چائے کی تو ہم لوگ بھی تھکے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم بھی پی لیتے ہیں بنائیں آپ بکری کے دودھ کی تو ایسے بڑا طاقتوار دودھ ہوتا ہے یہ آپ سوئے ہوئے دیکھیں روڈ کے اوپر اس طرح پتھر سار کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے یہ گاڑی ہم نے کھڑی کی ہے اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ کافی پاورپل ہیں اس کے بعد بھی انہیں کوئی جاگ نہیں ہوئی اور یہ ان کی جو بکریاں ریورڈ وغیرہ ہیں وہ سویا ہوئے ہیں جی تو انہیں لوگوں کے بارے میں اقبال صاحب نے کہا تھا کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوک سفر کے سوا کچھ نہیں بکریاں ہوتی ہیں یہ آپ کی ذاتی ہوتی ہیں یا کچھ ٹھیکے دار ہوتی ہیں ان کی ہوتی ہیں نہیں نہیں اپنی ہیں اپنی ہیں تھوڑا آگے آئیں یہ اس کے پاس چھوڑ تو یہ کتنی بکریاں ہیں ماشاء اللہ آپ کے پاس دو ڈائی سو ہیں دو ڈائی سو تو ایک بکری کی قیمت کیا ہوگی بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار یعنی اگر پچیس تیس ہزار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تقریباً دس تین لاکھ جمع یعنی تیس ہزار یعنی آپ کے پاس تو ماشاء اللہ ڈیٹھ دو کروڑ کی بکری ہیں ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ تو لیکن یہ پھر آپ غریب تو نہ ہوئے نا تو ایسے ایک چیز کوچھیں گے کہ ہمیں تو بڑی ٹف سی لگتی ہے لیکن کوئی لالج نہیں ہے تو یہ بکریوں بیچتے بھی ہوتے اور یہ بڑھتی رہتی ہیں سیزن میں بیچتے ہوتے ہیں کتنی بکری آر سیزن میں بیچتے ہیں کربانی میں بکریں میک بیجتے ہیں اس پر بکریں بگریں بیجتے ہیں اچھا تو یہ آپ کی سیٹیاں اوغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کو بھی پیچانتی ہیں جی بچانتی ہیں جی، بچان لیتی ہیں اچھا تو اگر آپ شام میں جاتے ہیں جیسے آپ کیں قیام کرتے ہیں رکھتے ہیں اگر آپ کی کوئی بکری کم ہو تو آپ کو اتنی ساری بکریوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کوئی بکری کام ہے وہ کیسے اندازہ ہو جاتا ہوں اپنی بکری پتہ چل جائے فلانے رنگ کی بکری ہماری نہیں یہ جتنی بکری ہیں ان سب کے رنگ آپ کو پتہ ہیں نہیں اب بالفرض ایک چیز ہے ان میں سے ایک بکری میں سائٹ پہ یعنیقین چلی گئی یا اوپر پہاڑ پہ چڑ گئی ہے تو آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ جب رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری بکری نہیں ہے آپ نے جاتے جاتے پتہ جل جاتا ہے ہماری بکری فلانے رنگ کی بکری نہیں ہے چھوٹی نہیں ہے بڑی نہیں ہے یہ کوئی اللہ کی دی ہوئی کوئی طاقت ہے یا آپ کا تجربہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے اپنے کامل پاس ہے اچھے انہوں نے ابھی جو چائے بنائی ہے جی تو یہ سب کو اٹھا رہے ہیں نا تو بڑا زبردستہ معامل ہے یار عجیب سکون ہے نا چلے وسائل نہیں ہیں زندگی وہ کسی حد تک ٹاف بھی ہے لیکن عجیب سے سکون میں ہوتے ہیں نا درویشی کا یہ عالم ہے کہ یہ روڈ پر سوئے ہوئے ہیں اور اتنی میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو ہر سال بیچتے بھی ہیں ہر سال بیچتے ہیں کتنی بکریان بیچتے ہیں بس اپنے ضرورت کے مطابق بیچتے ہیں یہ ابھی آپ کی آٹھ سو بکری ہے تو جو اگلا سال آئے گا ماشاءاللہ اس میں برکت پڑے تو کتنی بکریان ہو جاتی ہیں ظاہر ہے یہ اب سب ہوتا ہے آٹھ سو ہے یہ بارہ سو بن جاتی ہے بارہ سو بن جاتی ہے یعنی اس حساب سے لوگ آپ کو دیکھ کے نا پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی لوگوں سے کافی پرسکون ہوتی ہے نا باقی یہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ یہ ابھی بھی آپ کے پاس کرونوں کا مال ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹھ سو بکری ہیں ہم کی اگر اس میں سے کوئی بکری چلتے چلتے یہ رکے اور بات ہے کہ یہ دیکھ لیں ہماری بکری نہیں ہے باقی ان کی کوئی بکری اگر چلتے چلتے بھی کام ہو جائے پیچھے رہ جائے پہاڑ پہ چڑ جائے کوئی سائٹ پہ کر لے تو انہیں اس کا بھی پتہ لگتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا یہ کوئی روحانی طاقت ہے اللہ کا دیا ہوا کوئی خاص کرم ہے کیا چیز ہے کہتے ہیں یہ بس تجربہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی مربانی بھی ہے باقی یہ ماشاءاللہ ان کے پاس آٹھ سو بکری ہے تو یہ کروڑوں کیا وہ ہے اللہ اس میں برکت دے تو یہ پھر بھی کہتے ہیں ہم انہیں اپنی بالکل اولاد کی طرح رکھتے ہیں جو ہمیں سال میں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم بیچتے ہیں باقی جو ہوتی ہے کہ وہ ہم ضرورت کے بعد دیکھتے نہیں ہیں انہیں ہم سنبھالتے ہیں تو ان کے ان کے ساتھ کافی اٹیجمنٹ ہوتی ہے تو بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی مليک کوئی خدمت کروں اللہ ہم سنبھالتے ہیں سنے نیر بہنی سنے نیر بہنی سلام شکریہ 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 بھائی جان شکریہ شکریہ